بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں گائز آپ سب خیر خریت سے ہوں گے اور فٹ فارٹ ہوں گے تو اللہ کے رحم کرم اور فضل کے ساتھ آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں آج ہمارا پلان ہے ایک فارم پہ جانے کا جہاں پہ مرگیاں جو ہے وہ انڈے دینے والی مرگیاں جن کو لیئر کہا جاتا ہے وہ رکھی ہوئی ہیں اور ان سے ایک پروڈکشن کے پروسس کے درون کو مارگٹ میں سیل کیا جاتا ہے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے اس فارم کے لیے کیا کیا چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ کتنی آپ کو فیڈ کی ضرورت ہوتی ہے اور کیا کیا چیزیں آپ نے مینٹین کرنی ہوتی ہیں ایک فارم کو چلانے کے لیے اور اسی طرح کے مزید جو بھی انفرمیشن آپ کو اس بزنس کے حوالے سے ریکوائیڈ ہوگی وہ ہم آپ کو آج کے ویلوگ کے اندر دکھائیں گے تو چلیے چلتے ہیں تو چلیے 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 یہ جیس ٹائم ہم فارم پہ پہنچ چکے ہیں تو یہ ہمارا فارم کا فرنٹ ویو اور یہ فیڈ انہوں نے رکھی ہوئی ہے اپنے اس کے لیے لیئر کے لیے یہ لیئر بیسیکلی لیئر کا فارم ہے یہاں پہ انڈے کلیکٹ کرتے ہیں اور سیل مارگیٹ میں کرتے ہیں یہ ہے جی فیڈ کا سیکشن یہ انڈے کی ٹری رکھی ہوئی ہیں جہاں پہ انڈے جو ہیں وہ پیک ہو کے مارگیٹ کے اندر سیل کرنے کے لیے بھیج جاتے ہیں یہ فیڈ سیکشن ہے یہ ساری فیڈ کی بوریاں پڑی ہوئی ہیں ساری لیئر کے لیے مرگیوں کے لیے ہے تاکہ وہ انڈے دیں یہ فیڈ فارم لگایا ہویا ہے فیڈ میل لگائی ہوئی ہے انہوں نے فیڈ خود تیار کرتے ہیں یہاں پہ چیزوں کے لیے یہ فیڈ میل ہے جی لیکن یہاں نا اس کا ڈائیڈا ہے مکعی دے دارے ہوندے ہیں مکعی پڑی ہوئی ہے فیڈ میل کے بعد یہ فیڈ تیار ہوتی ہے جی جو یہ مرگیوں کو ڈالتے ہیں ان سے انڈے کولیکٹ کرنے کے لیے یہ راہ میٹیریل کے لیے مکعی پڑی ہوئی ہے جس سے مکعی جو ہے وہ فیڈ میل کے اندر ڈال کے فیڈ تیار کی جاتی ہے اس میں اور بھی کچھ ڈالا جاتے ہیں یہ سامنے جو شیڈ نظر آ رہے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ لیئر فارم لیئر کے جو ہیں وہ مرگیاں ہیں جو انڈے دیتی ہیں اس کے ہم اندر چلتے ہیں تو ذرا آپ کو دکھاتے ہیں اندر سے یہ جی ہم انٹر ہونے جا رہے ہیں ابھی اس کے اندر اندر آپ کو دکھاتے ہیں پھر یہ جو برٹ سسٹم ہے یہ کینڈ سسٹم کے اندر رکھا ہوا ہے ایک کینڈ کے اندر تقریفاً چار سے پانچ مرگیاں ہوتی ہیں اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ دوسرے کو کاٹتی نہیں ہے مرگیاں اور اپنی پوزیشن کے اندر اس کی مومنٹ جو ہے وہ فکس رہتی ہے اور جب یہ انڈہ دے گی تو یہ انڈہ اس کے ذریعے یہ باہر آ جاتا ہے اور یہ خراغ کے لئے انہوں نے سیپرٹ سیکشن بنائے ہو تھا کہ وہ مرگی جو ہے وہ گردن نکال کے جو ہے وہ اپنے خراغ کھا لے اور انڈہ بھی جو ہے وہ سیپرٹ ایک ڈرے کے اندر آ رہا ہے تو انڈہ جو ہے وہ ایک سیپرٹ ٹرے کے اندر کلیکٹ ہو رہا ہے پیڈ جو ہے وہ ایک سیپرٹ ٹرے کے اندر ہے یہ پانی کے لئے بھی انہوں نے سیپریٹ جو ہے وہ ایک بنایا ہے یہ دیکھیں یہ اس نوزل کو میں اگر پوش کرتا ہوں تو یہ پانی آنا شروع جاتا ہے مرگیاں جو ہیں وہ اس نوزل کو ہلکا سا پوش کرتی ہیں تو وہ پانی آنا شروع جاتا ہے اس کے اندر اور اس کے لئے ایک علیدہ سے انہوں نے سیپریٹ ٹری لگائی دا کہ اگر پانی گرے تو وہ فیڈ جو ہے وہ آپ کی خراب نہ ہو اس کے نیچے بلکل فیڈ والی ٹری ہے اس کے ہیچے بالکل جو ہے وہ ایڈز والی ٹری جہاں پہ ایڈز کولیکٹ ہوتے ہیں یہ اس ٹائم جو سارا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری لیئر فارمنگ ہے اور یہ سارا فارما اس کا شیڈ ہے جس کے اندر ہیں انہوں نے لیئر فارمنگ کی ہوئی ہے اور جہاں سے یہ انڈے کولیکٹ کرتے ہیں فیڈ دیکھ فیڈ ڈال کے یہ جی انڈے کولیکٹ کر کے ٹریز کے اندر رکھے ہوئے ہیں سارے انڈے تو یہ ریڈی ٹو ڈیلیور ٹو ڈا مارکٹ یہ مارکٹ جانے کے لیے تیار ہیں یہ مارکٹ میں اسی طرح بھیج دیے جاتے ہیں یہ ہاتھ ریڈی انہوں نے رکھی ہوئی ہے جی فیڈ ڈالنے کے لیے اس میں فیڈ بھرتے ہیں اور ساری ٹریز کے اندر فیل کر دیتے ہیں یہ بندے رکھے ہوئے ہیں یہ جو پانی کا ایک ٹینک چھوٹا سا لگایا ہوئے اس ٹینک کے ذریعے اس ٹینک کو پائپ کے ذریعے کنیکٹ ہے جس کے نینچے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نوزل یہ والی یہ والی نوزل رکھی ہوئی ہے جس سے پانی گرتا ہے اور ٹینک سے پانی آ رہا ہوتا بے سکتے ہیں چھوٹا چار ملکی ہیں انہیں کھوڑا لائٹ دینی میں لیے یہ بڑا ہی چھوٹا انڈا دیکھا ہے جی ہم نے ادھر فارم پہ آئے ہیں تو لگتا ہے یہ مرگی نے پہلی دفعہ انڈا دی ہے اس کے مقابلے میں آپ یہ انڈا دیکھیں تو یہ انڈے اور اس انڈے میں کافی زیادہ ڈیفرنس ہے کمپیریزن کے طور پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساری مرگیاں جو ہیں وہ کیج کے اندر بند ہیں ایک کیج کے اندر تقریباً چار سے پانچ مرگیاں جو ہیں وہ بند کی جاتی ہیں باقی اس کے علاوہ ساتھ میں جو ہے یہ پانی کی پہلی ٹری پانی کی ہے دوسرے اس کے بعد ٹری جو ہے فیڈ کی ہے تھرڈ ٹری جو ہے ایک پولیکٹ کرنے کے لیے جو مرگیاں دیتی ہے وہ اس ٹری کے اندر آ جاتا ہے اور یہاں سے یہ لوگ کولیکٹ کرتے ہیں اور ٹریز کے اندر بند کر کے پھر ان کو مارکٹ میں ڈیور کیا جاتا ہے یہ جی کولنگ فینز لگائے ہوئے ہیں شیٹ کے ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنے کے لیے تاکہ ٹیمپریچر جو ہے وہ اس کا زیادہ نہ ہو اور ٹیمپریچر جب زیادہ نہیں ہوگا تو یہاں پہ ٹھنڈک رہے گی ویسے ابھی نورول ٹیمپریچر ہے یہاں پہ باہر کی نسبت یہاں پہ ٹیمپریچر کام ہے یہ کیونکہ فینز چال رہے ہیں تقریباً یہ آٹھ فینز ہیں آٹھ فینز جو ہے اس لیے لگائے گئے ہیں تاکہ ٹیمپریچر زیادہ ہوں پہلے ایک چلتا ہے پھر دو چلتے ہیں پھر اسی طرح جتنے دیا ٹیمپریچر ہوگا کچھ حساب سے یہ فینز چلتے جائیں گے یہ جی وہ کنٹرول پینل ہے جس سے وہ سارے آٹھ فینز کنٹرول ہو رہے ہیں اور یہ کنٹرول پینل ہے یہ سارے جو ہے فرنٹ پر بریکرز لگے ہوئے یہ اوورلوڈ رلی ہے کہ موٹر اگر خدا نافستہ فین کے اندر کوئی چیز ٹک ہو جائے تو موٹر جو ہے جلنے سے بچ جائے اور یہ میکنٹ کنٹرکٹر ہے آٹھو ان کو چلانے کے لیے تو تاکہ جو ہے وہ مینوال اور آٹھو ان کا کنٹرول ہے یہ باہر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہے جی مینوال اور آٹھو کنٹرول یہ ہے جی موڈیول جو ان کو کنٹرول کر رہے ہیں آٹھ فینز کو جب ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو یہ خود بہ خود چلنا شروع جاتے ہیں اور جب ٹیمپریچر کام ہو جاتا ہے تو یہ بند ہو جاتے ہیں یہ بیک اپ کے لیے جنرےٹر رکھا ہوا ہے جی واپڈا چلی جائے تو پھر یہ جنرےٹر چلاتے ہیں تاکہ شیڈ کا ٹیمپریچر جو ہے وہ اس کو کنٹرول کیا جا سکے فینز کے ذریعے اور لائٹنگ لوڈ کے لیے یہ جنرےٹر چلایا جاتا ہے یہ سارا فینز کا ایریا ہے جہاں پہ فینز باہر کو ہوا نکال دیتے ہیں سارے آٹھ فینز لگے ہوئے جب فینز چل رہے ہوتے ہیں تو ہوا جو آئیتر کافی زیادہ آ رہی ہوتی ہے اور آواز بھی کافی آ رہی ہے یہ آپ میرے پیچھے اس ٹائم دیکھ سکتے ہیں کہ سارا جو شیڈ ہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں ایک دفعہ یہ سارا ہی مرگیاں جو ہیں وہ کیس کے اندر بند ہیں اور یہ والے فینز ہیں جو ٹیمپریچر کا نٹرول کر رہے ہیں بسیکلی شیڈ کے ٹیمپریچر میٹن کرنے کے لیے یہ فینز چل رہے ہیں یہ ہے جی فارم کا بیک ایری ہے یہ چدریں وغیرہ لگائی ہوئی ہیں انہوں نے تاکہ جو ہیں باہر کی ہیٹ اس کے اندر انٹر نہ ہو شیڈ کے اندر اور اندر کا ٹیمپریچر جو ہے وہ مینٹین کرنے کے لیے اور باہر سے ہیٹ کو روگنے کے لیے یہ لگایا جاتا ہے چدر وغیرہ یہ جی فارم کی باہر والی سائیڈ پہ کولنگ فینز لگائی ہوئی ہیں ٹیمپریچر زیادہ جب انکریز ہو جاتا ہے تو یہ فینز کے اندر سے جو ہے وہ پانی گزارتا ہے جو ٹیمپریچر ڈاؤن کرنے کے لیے جو ہے استعمال کیا جاتا ہے یہ پامپ لگا ہوا ہے یہ پامپ جو ہے یہ پانی اٹھا اٹھا کے یہ فینز کے اندر ڈالتا ہے تو جب ہوا ان سے گزارتی ہے تو وہ تھنڈی ہوا گزارتی ہے اور در سے فینز لگائے ہوئے ہیں آٹھ جو ہیٹ کو باہر نکالتے ہیں پانی دسید اگر آپ فارم دے وچکنیاں مرگیاں تھے ڈالی تاڑے کنے اندے کولیکٹ ہو جاندے ہیں تقریباً چیالی پیٹی ہندے ہوا جاندی ہیں ٹیز آرہ مرگیاں اچھا ایک پیٹی تو چکنیاں ٹرے ہیں اور دنیاں تاڑیاں ایک پیٹی فچک بارہ ٹرے ہیں بارہ ٹرے ہیں ایک ٹرے چھے تیس اندے میرا خیالنا ایک پیٹی کے تینسو ساڑھا ایک پیٹی سے تینسو ساڑھا دے چھالی پیٹیاں تقریباً جاندے ہیں تاڑھی آئی تاڑی mori تقریباً جاندے ہیں تاڑیباً یہ ساڑھا بارہ چولہ ہزار ٹرے ہیں ٹرے چھے تینسو ساڑھا دے چھے تینسو ساڑھا خیالنا چرے تینسو ساڑھا replicated پیٹی سے ہندی ساڑھا 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 روی Guys صحیح ہو گیا بہت شکریہ پائیں ہاں جی تو گائز آپ نے آج کا ویلوگ دیکھا ہے اس میں کچھ باتیں رہ گئی تھی آہ فارم لیئر فارمنگ کے حوالے سے آہ جو ہم نے ایک چیز آپ کو بزانی تھی کہ جو شیڈ کا تیمبریچر ہے وہ تقریباً جو ہے وہ اٹھائیس ان اتیس ڈگریس کے راؤنڈ آباؤٹ رکھا جاتا ہے اس سے اوپر نیچے جو ہے وہ مطلب آہ مرگیوں کی صحت کے لیے جو ٹھیک نہیں ہے اس سے یا تو وہ بیمار ہو جاتی ہیں یا پھر ان کی ایڈ پروڈکشن وہ ہے کم ہو جاتی ہے تو ان ایوریج بات کریں تو ایڈ لیئر کے حوالے سے یہ لیئر مرگی جو ہے وہ دو سال تقریباً جو ہے وہ ہنڈے دیتی ہے اس کے بعد اس کو سیل کا سیل آؤٹ کر کے نئے جو ہیں وہ چوزے وہ لیے جاتے ہیں دوبارہ سے ان کو تقریباً چھ ماہ بعد یہ دوبارہ ہنڈے دینے شروع کر دیتے ہیں اور دو سال تک یہ دوبارہ ہنڈے دیتے ہیں اور اگر ایک خوراک کی بات کریں تو یہ جو لیئر ہیں یہ ایک سو گرام ایک جو ہے وہ مرگی ڈیلی کی خوراک کھاتی ہے تو اگر آپ لوگ اس کاروبار کے بارے میں سوچ رہے ہیں کرنے کے لیے تو ان چیزوں کا خیال رکھئے گا کہ ٹیمپریچر کو کیسے مینٹین کرنا ہے ہمیلیٹی مینٹین کرنی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ آپ کی جو ہے وہ اگر آپ بیس ہزار جو ہے وہ لیئر مرگی انڈے دینے کے لیے اپنے فارم کے اندر ڈالتے ہیں تو آپ کی خوراک کتنی اس کی کاؤسٹ ہوگی اور اس کے علاوہ آپ کو شیڈ کا ٹیمپریچر مینٹین کرنے کے لیے آپ کا کتنا جو ہے وہ فین وگر آپ نے انسٹال کرنے ہیں کولنگ پیڈز آپ کو انسٹال کرنے پڑھیں گے تاکہ آپ کی جو فریش ائر کولنگ پیڈز کے تھروہ انڈر ہو اور اگر سے آپ کا فین جو ہے وہ گرم ہوا باہر نکالے تو اس طرح پھر آپ جو ہے وہ ٹیمپریچر مینٹین ہو جائے گا اور دوسری بات یہ آپ نے مینٹین رکھنی ہے کہ آپ کو بیک اپ کے کوئی نہ کوئی جنریٹر جو ہے وہ لازمی آپ نے اس کا انتظام کرنا ہے ورنہ ٹیمپریچر بڑھ جانے کی وجہ سے جو ہے وہ مرگیوں کی حالت خراب ہو سکتی ہے اور ان کے جو ایک پروڈکشن ہے وہ بھی کم ہوگی اور مرگیوں کی جو ہے وہ بچنے کی چانسز بہت کم ہو جائیں گے تو گائز میں کرتا ہوں آپ کو آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا تو اگر آپ کو واقعی میں یہ ویلوگ پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ان نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک ٹائم سے پہنچ چکیں اور اگر یہ ویڈیو چی لگی ہے تو آپ پلیز اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ میں اپنا بیسٹ پارٹ بتانا ہے کہ کون سا پارٹ جو آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگ ہے تو ملتے ہیں ایک نئی ویلوگ کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ